جب انسان کے پاس بہت کم ماترہ میں یا فیر بہت ہی عدید ماترہ میں دھن کی بریمان ہوتی ہے اسے پریافت ماترہ میں اپنی یہاں پر بڑھورنے کے لیے اسے اکھٹا کرنے کے لیے اس کے لیے محنت کرتا ہوا پریاس کرتا ہوا کماتا ہوا انسان کبھی ہو سکتا ہے غلط راہوں پر جا کر اپنے آپ کو کوشنے بھی لگے کیونکہ دھن اس کے پاس نہیں ہے دھن کے کمی کے کارن انسان اکثر کوئی نہ کوئی پاپ میں کوئی نہ کوئی گلتی میں گر جاتا ہے کسی پرکار کی ویسن میں یا نشل پدادوں میں گر جاتا ہے اسی انسان کے پاس دھن بہت آئیت سے جب اکھٹا ہونے لگتی ہے وہ کمانے لگتا ہے وہ درڑ ہونے لگتا ہے استر ہونے لگتا ہے تو جس پرکار کے پاپ وہ غریبی میں کنگال پمی کیا کرتا تھا اسی پرکار کے پاپ اسی پرکار کی غلطیاں اسی پرکار کی غلطیاں کو آگے بڑھاتا ہے لیکن گریبی کے دوران کرتے سمائے وہ سستی روپ میں کرتا ہے مگر اس کے بعد جب پیسے بڑھ جاتے ہیں وہ بہت ہی قیمتی روپ میں ایسی پاپوں کو ایسی غلطیاں کو ایسی غلطیاں کو آگے بڑھاتا ہے ہو سکتا ہے اس سے پہلے جو کچھ بھی اس نے ناک کیا ہو اس سے پورا کرنے کے لئے کیونکہ وہ درڑ ہو چکا ہے اس در ہو چکا ہے اسے کوئی خطرہ نہیں ہے اسے کوئی نقصان نہیں ہے اسے کسی پرکار کی ہانی نہیں ہے اور کسی پرکار کی کمی نہیں ہے اس لئے وہ گسن میں پڑھ جائے پاپوں میں پڑھ جائے برائیوں میں پڑھ جائے کسی پرکار کی غلطی کیوں نہ ہو پاپ کیوں نہ ہو ان سموں کا شروط ہوتا ہے دن لیکن جس وقتی کے جیون میں دن کی کمی ہو یا پھر اس کی بہت آئیدی کیوں نہ ہو ہمیشہ ایک سمان جو رہتا ہے وہ انسان کبھی غلطیاں نہیں کرتا ہے کوئی اپراد نہیں کرتا ہے کوئی گناہ نہیں کرتا ہے کوئی پاپ نہیں کرتا ہے اور اچھی مارگوں کو چھوڑ کر برے مارگوں کو کبھی نہیں اپناتا ہے ہمارے دھن ادھیاس کے دوسری قرآن میں چل رہی ہے جہاں پر ہم راجہ رہو بیام کی برطاندوں کو دیکھ رہے ہیں رہو بیام کو جو بیدہ کب نے دیکھا ہے گلت کرتا ہوا ہی دیکھا ہے پرمشور کے ویرود میں جاتا ہوا ہی دیکھا ہے آگے اور کس پرکار کی برائیوں کو کرتا ہے پرمشور سے کیسے دور ہو جاتا ہے کیا کہ گلتیاں کیا کہ اپراد کرتا ہے رہو بیام کی جیوان کس پرکار سے اندھ ہوتی ہے وہاں پر جانے سے پہلے آئے ہم سب اپنے آپ کو پرمشور کے ہاتھوں میں سمرپن کریں گے سیروں کو جکھائیں گے ہم کو گھبند کرتے ہوئے پویدراتمہ کا گواہی میں پرمشور ہم سبوں کو نیرندہ چلاتے ہوئے ہر پرکار کی برائی سے مصیبتوں سے اور ہر پرگار کی پاپ سے اپرادوں سے ہر پرگار کی ویسن سے موخصے پرمشور ہم سبوں کو دور لکھنے کے لئے ہماری قدموں کو ستر کرتے ہوئے ہم سے باتیں کرتے ہوئے بڑکی ورہان سے پرمشور واپس لیانے کے لئے سب ملکہ سحمدی کے ساتھ میں اپراد درمے سے بھاگی ہوں گے برکتے پرمشور آپ کی اور سے آتی ہیں بڑوتری پرمشور آپ کی اور سے میں ملتی ہیں جب پرمشور آپ کی ارگرہ ہم پر بہت آئیت سے آتی ہے آپ ہمیں پرکنا بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس سے کیا کرتے ہیں ہنسور کی پتا پرمشور اتنی بہت آئیت کی آشش ہم کو دے کر ابھی تک ہمیں چلا کر سنبھالے ہوئے خدا پھر سے ایک بار آپ کی نام کی دعا ہی دیتے ہیں ہم آپ کی مہیمہ کرتے ہیں ہم آپ کی استطورتی کرتے ہیں آرادنا پرشن ساگار وندنا کی ویڈ پرمشور آپ کی دیوے ساند میں لے کر آتے ہیں ہمارے سارے پریجنوں کو ان کی ساری اوشکتوں کو پرمشور پھر سے بہار احبی کی دوسٹی میں سمب نہ کرتے ہیں جو وہ کمزوری میں ہو بیماری میں ہو لاچاسدی میں کیوں نہ ہو گریبی میں ہو کنگال بند میں کیوں نہ پرمشور سہائیتہ پتا پرمشور سور کی اور سندھوں پہنچانے کے لئے پراتھ نہ کرتے ہیں پویدرات مکگوائی میں اور ابھی شیخ میں پروشی ہمیں چلاتے ہوئے ہم سب سے باتے کر پرمشور اپنی مہمہ کو پراتھ کرنے کے لئے دعا کرتے ہوئے ہماری ادھار کرتا ہماری پرمشور مسیح کے نام سے سپراتھ نہ کو مانگنا ہے سن اور قبول کر پتا آمین 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 آدھی آدمی جیون کی دینی قرآک سن رہے ہمارے سارے پریشورتاؤں کو پرمشور کے پری بھکت کرنے کو پروش مسیح کے نام میں پیار بھرہ جہ مسیح کی سپر باتم اور سبودھیں کہتے ہوئے ہم سب کا منپسند دھیان کے اندر آدھی آدمی جیون کی دینی قرآک میں اور اس نئے دن میں آپ سب کا سواکت کرتے ہیں ہمارے دن ادھیانس کی دوسری گنگ بارہ وہ دھیان میں چل رہی ہے اے اس کا پہلہ وہ چند سے پڑھتے ہوئے ہماری دھیان کو آگے بڑھائیں گے پرند رہو بیان کا راجہ درد ہو گیا اور وہ آمستر ہو گیا تو اس نے اور اس کے ساتھ سارے اسران نے یہوا کی ویوستہ کو اتھیاق دیا انہیں نے یہوا سے وشواز گھات کیا اس قرآن راجہ رہو بیان کے پانچ ویوش میں مصر کے راجہ شیسک نے باروں سرد اور سانٹھ ہزار سوار لی ہوئے یروشلم پر چڑھائے کی اور جو لوگ اس کے سم مصر سے آئے ارتات لوگی سکی کوشی یہ انگینت تھے اور اس نے یہودہ کے کڑوالے نگروں کو لے لیا اور یروشلم تک آیا تو شمایہ نبی رخو بیان اور یہودہ کے حاکموں کے پاس جو شیسک کے دھر کے بارے یہ رشلم میں اکٹے ہوئے تھے آ کر کہنے لگا یہوا یوں کہتا ہے کہ تم نے مجھ کو چھوڑ دیا ہے اس لئے میں نے تم کو چھوڑ کر شیسک کے ہاتھ میں کر دیا ہے تب اس لئے کے حاکم اور راجہ دین ہو گئے اور کہا یہوا دھرمی ہے جب یہوا نے دیکھا کہ وہ دین ہوئے ہیں اب یہوا کا یہ وچن شامیہ کے پاس مہنچی کہ وہ دین ہو گئے ہیں میں ان کو نصب نہ کروں گا میں ان کو کچھ بچاؤ کروں گا اور میری جلجلہ ہر شیسک کے دوارہ یہ رشلم پر نہ بڑھ گے گی توبے میں اس کے آدین تو رہیں گے تاکہ وہ میرے اور دیش دیش کے راجیوں کے بھی سیوہ یان لے تب مصر کا راجہ شیشک یہ رشلم پر چھڑائے کر کے یہوا کے بھون کے انمون بستوے اور راج بھون کی انمون بستوے اٹھا لے گیا وہ سب کچھ اٹھا لے گیا اور سونے کی جفریہ سلمان نے منائی تھی ان کو بھی والے گیا تب راجہ روحویہم نے ان کے بھولے پیتل کی ڈالے بنوائی اور انہ پیروں کے پیدانوں کے ہاتھ سون دیا جو راج بھون کے دوار کی رکھوالی کرتے تھے اور جب جب راجہ یہوا کے بھون میں جاتا تب تب پہر ہویا کر انہیں اٹھا لے چلتے اور پھر پیروں کے کوٹری میں لوٹا کر رکھ دیتے تھے جب روحویہم دین ہوا تب یہوا کا کروڑ اس پر سے اتر گیا اور اس نے اس کا پورا بھناش نہ کیا اور یہودہ میں اچھے گن بھی تھے سو راجہ روحویہم یروشلی میں درڑھو کا راج کرتا رہا جب روحویہم راج کرنے لگا تب ایک تالیس برش کی آئیو کا تھا اور یروشلی میں ارتاد اس نگر میں جسی یہوا نے اپنا نام بنای رکھنے کے لیے اسرحال کے سارے گوتروں میں سے چھنٹیا تھا سترہ برش تک راج کرتا رہا اس کی ماتا کا نام نامہ تھا جو امونسری تھی اس نے وہ کرو کیا جو برا ہے ارتاد اس نے اپنے مند کو یہوا کی کھوج میں نہ لگایا آدھی سے اندرہ پر رہو بیام کی کام شمائن نبی اور ادھو درشی کی پستکوں میں وہمشہ والی کی ریتی پر لکھے گئے ہیں رہو بیام اور یروبام کی بیج تو لڑائی صدا ہوتی رہی اور رہو بیام اپنے پرگاؤں کے سنگ سو گیا اور دعوت پر میں اس کو مٹی دی گئی اور اس کا فطرہ ابیاء اس قسطان پر راج کرنے لگا ادھیانس کندو سرگراند باروہ دھیائی کا پہلا وچن سو لی کر اندر وچن تک ہم نے پڑھ کر سنا ہے جیسے یارم کی بھومکا کے شبدوں میں کہا گیا تھا جب ہم درڑ ہو جاتے ہیں ستیر ہو جاتے ہیں تب ہم بری مارکوں کو اپنا لیتے ہیں اور اتنی برائے میں آگے چلے جاتے ہیں کہ پیچھے مور کر دیکھنا اسمبو بھی ہو جاتا ہے جب رہو بیام کراج درڑ ہو گیا اور وہ آپ ستیر ہو گیا تب اس نے اور اس کے ساتھ جو اسرال تھے وہ سب لوگوں نے یہوا کی بیوستہ کو دیا گیا تھا انہوں نے پرمیشور کے ساتھ جو اشواس کا کیا تھا اس قارن سے پرمیشور نے اس کے پانچوش میں مصر کا راجہ شیشہ کو اس کے اوپر بھارا اور بڑی سینہ کے ساتھ ردوں کے ساتھ میں یرشلیم پر چڑھائے کرتا ہے اور یرشلیم کو ناش کر دیتا ہے اتنا ہی نہیں پرمیشور کے مندر میں جو سلمان نے سونے کے ڈالوں کو بنائے تھی وہ سب بھی لے کر چلا جاتا ہے پرمیشور کی جتنے پاتر مندر میں آرادنے کے لئے سیوکائی کے لئے جتنے بھی پاتر بنائے گئے تھے وہ سب بھی اسے شک اٹھا کر لے کر چلا جاتا ہے تب راجہ رہو بھی ہم اپنے من پھراتا ہے اور سارا اسرال بھی جو اس کے ساتھ میں پردھان تھے وہ سب بھی اپنے من پھراتے ہیں پرمیشور نے جب دیکھا کہ ان کا من پھر چکا ہے تب پرمیشور نے اور آگے ہانی ہونے نہیں دیا پرندو ان کو بچھا لیا تھا اور پرمیشور نے یہ بات اپنے نبی سے کہا تھا پرمیشور نے کہا کہ کیونکہ وہ دین ہو چکا ہے وہ اپنی راہ کو بدل چکا ہے اس لئے پوری طرح کناشس پر نہ لاؤں گا پھر بھی اسے صحیح راہ پر رکھنے کے لئے اسے بھائے میں رکھنے کے لئے میں مصر کی راجہ کو اس کی وجہد میں اُبھارے رہوں گا اس برگاہ سے مصر کی راجہ کے دھر میں راجہ رہو گیا ہم چند لے لگا تھا ان سبوں کو ذمہ داری اپنے کرمچاریوں کو دیا ہے اور راجہ جب بھی پرمیشور کی بھون میں جائے کرتا تھا تب ہی سارے سادانی سارے پاتر بھی لے جائے کرتے تھے اور انہیں واپس لہ کر ان کے لئے صدقیہ وہاں کو ٹرمہ سنبھالے رکھے جاتے تھے کیونکہ اسے پہلے سیشک راجہ نے ان پر آکرمن کیا تھا چڑھائی کیا تھا سارے سونے کے پاتروں کو لے کر گیا ہے اس لئے وہ جاگرو کو گھر انہیں بچانا چاہتا ہے پیتل کے سادنوں کو پاتروں کو وہ مندر میں لے جا کر واپس لہ کرتا ہے لیکن جب راجہ سلیمان نے یہ ساری چیزوں کو بنایا تھا ان سبوں کو مندر میں ہی رکھا تھا وہیں پر انہیں درکھیا تھا وہیں پر انہیں سترکھیا تھا وہیں پر انہیں سنبھالے رکھا تھا لیکن گلتی کے قارن ابھی راجہ رہو گیا ہم کو ان پاتروں کو اٹھا کر لے جانا پڑتا ہے واپس لے کرانا پڑتا ہے اندھ کے دنوں میں دیکھتے ہیں پرمشوہ اس کی اوپر رحم کو دکھاتے ہیں قرنہ کو دکھاتے ہیں اس لئے پرمشوہ نے اس کی اوپر سے اپنا قروض اتار دیا اور اس سے پوری طرح سے بناش نہ کیا کیونکہ یہ ہدا میں اچھے گونبے تھے جب راجہ رہو بیام یرشلیم میں راج کرنے لگا تھا تو وہ اکتالیس ورش کی آئیو کا تھا اور یرشلیم میں ارتاد نگو میں جو یہ ہوا نے اپنے نام کے لئے بنائے رکھنے کے لئے اس لئے کے سارے کو دنوں میں سے چھن لیا تھا سترہ ورش تک پر راج کرتا رہا اس کی بادہ کا نام نامہ تھا جو امان اسری تھے اس نے وہ کرب کیا ہے جو برا ہے ارتاد اس نے اپنے من کو یہ ہوا کی کھوج میں نہ لگایا آدیس سے اندھدہ کر رہو بیام نے جتنے بھی کام کیا ہیں شمایہ نبی اور ادھو درشی کی بزدکوں میں وہ امشہ والی کے ریتی پر سے لکھے گئے ہیں رہو بیام اپنے پرخاؤں کے سنگ سو گیا دعوت پور میں اس کو مٹھی دے گئی ہے اس کیستان پر اس کا پتر ابھیا ابھی راج کرنے لگا وچنسون ریپریجنو پرمشور کی چیتاؤں نے جب ہمارے پاس آتی ہے ہم پرمشور سے دور ہو کر پاپ کے قریب نہیں جانا چاہیے پاپ کے قریب جاتے سمیں پرمشور کی چیتاؤں نہیں آتی ہے گلتی اور پاپ کرتے سمیں پی پرمشور کی چیتاؤں نہیں واپس آتی رہتی ہیں بار بار آتی رہتی ہیں اس لئے ہمیں پرمشور کی چیتاؤں نہیں ملنے کے سمیں پاپ سے دور ہو کر پرمشور کی قریب پہنچنا چاہیے ہمیں اپنے سروں کو جکھائیں گے آنکھوں کو بند کریں گے ہماری وڑوتی میں ہماری ترقی میں ہم جستر ہو جاتے ہیں دلڑ ہو جاتے ہیں کیسے پاپوں میں کیسے لانساؤں میں اگلاشوں لوگ گر جاتے ہیں کیسے ماہ میں کیسے موہ میں پڑھ جاتے ہیں اپنے آپ کو پرکیں گے جانچنگے اور مل کر اپنے سروں کو جکھائیں گے آنکھوں کو بند کرتے ہوئے پرمشور کی سیدھی راؤں پر ہمیں چلانے کے لئے آتما کا گیان کے لئے ابھی شیخ کے لئے چھوٹی سے پراتنہ کریں گے جب ہم بھڑک جاتے ہیں راہ چھوڑ کا پروجی ہم دور ہو جاتے ہیں تپیچھ سے ایک دینی آواز پویتر آتما کی آپ ہم تک پہنچا دیتے ہیں ہمارے کان پرمشور جب وہ سنتے ہیں پر وہ اسے سویکار کرنے یہ ہو گیا ابھی شیخ بھی اور پرمشور ایسا گیان بھی ہمیں پردھان کرنے کے لئے پراتنہ کرتے ہیں آپ ادا پرمشور سورگی دھن کے ساتھ میں آپ ہمیں دربت کرنے والے پرمشور ہیں برکتیں ہم پر لیانے والے پرمشور ہیں سرکشہ ہمیں دینے والے پرمشور ہیں گیان اور سمجھ میں ہمیں چلانے والے پرمشور ہیں پرکتیں ہمیں دربت کرنے والے پرمشور پھر سے ایک بار آپ کی دعائی دیتے ہیں آپ کے شکریہ دا کرتے ہیں آدھر زمان مہیمہ کے ساتھ میں ایک اتاد ہوگا اس تو تیارہ دنا کی میں پرمشور آپ ارمان کے ساتھ میں آپ کی ساند میں لے کر آتے ہیں پردھر آتما کبھی شیخ پھر سے ایک بار آپ نے ہم پر انڈیلہ ہے اور کوئی اس کے لئے آپ کو دنیواند کرتے ہیں پردھر مسیح کی بادلوں کی آگمن اگر ویلم ہوگی ہم ستیر ہو کر درد ہو کر پھر سے ایک بار اپنے منہوں کو جانچ کر سہی رہاں پر چلتے ہوئے آپ کے ساند پرپجی سجوان کی سنکھیا میں باگیوان کی سنکھیا میں پریورت پرپجی آپ کے بھکتوں کی سنکھیا میں گینے جانے کے لئے ہمیں سو بھاگی دینے کے لئے پرات نہ کرتے ہیں اگر ہمارے ملنے سے پہلے پرپجی مسیح کی بادلوں کی آگمن سنبھو ہوگی تو آپ کے سور کلوک میں پرمیشور ہم سب کو شامل کرنے کی دعا کرتے ہیں پرات نہ پیتا پرمیشور آپ نے سنکر دیوتروں کیلئے دھنیواند کرتے ہوئے ہماری ادھار کردہ ہماری پرپجی مسیح کی نام سے اس پرات نہ کو مانگنے ہیں سنو اور قبل کر پیتا آمین 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 بلے اس انسان میں کسی چیز کو آپ پرابط کریں یا نا پرابط کریں چاہے آپ تھوڑا کمائیں یا پھر آدھکائت میں کمائیں ورمتہ سب سے بڑھ کر پرمیشور کو اتار کو کمائیں پرمیشور کی پویدراتمہ کا ابھیشیق کو کمائیں وچنوں کے آدین ہو کر آپ جلتے ہوئے پویدراتمہ کی بھرپوری کو پویدراتمہ کا ابھیشیق کو پرابط کریں سورگی دن سے پرمیشور جب آپ کو دلپت کرتے ہیں قرطات ہو کر آپ نیاوکر سنسان سے دور ماہمو سے دور باپ سے دور ہر پرکار کی ویسن سے دور ہر پرکار کی برائی سے دور رکھتے ہوئے پرمیشور کے قریب ہوگا سورگراج کے اس راہ پر اپنے قدموں کو ستیر کریں ایسا چلائے جانے کے لئے پرمیشور اپنے گوائی اور ابھیشیق ہمیشہ آپ کی پر رکھیں ہماری سدور کامنا کے ساتھ آس کی دیانشکری پر سمات کرتے ہیں آپ سنتے رہیے سناتے رہیے آدھی آدمی جیون کی دینی کھراک بکھال رکھئے گرڈ بلیس یو